اسلام علیکم جی تو انٹریڈیز مارکیڈنگ کی چینل پر سامت پرویس کی طرح ساتھ آپ کو خوش آمدید آج چی وڈیو جی ہماری میٹرشوٹی گجر خان کے حوالے سے ہے میٹرشوٹی گجر خان کے حوالے سے جی ریسنٹلی ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ایک چھوٹی سی کنورزیشن ہوئی ریگارڈنگ انویسمنٹ اپرچونٹی جی تو بھائی کے ہمیں کال آئی کہ کسی انویسمنٹ اپرچونٹی کے بارے میں بتائیں تو میرے پاس اس طرح کا کوئی بجٹ ہے اور یہ میرے پلانز ہیں اب اکارڈنگ ٹو دیم جی ہی سیز کہ میرا پلان یہ ہے کہ میں ایک ایسے پروجیکٹ میں انویسمنٹ کروں جہاں پہ جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ دو سے تین لاکھ رپے ہو ساتھ میں جی جو اس کی انسٹرالمنٹس ہیں وہ بھی تقریباً دس ہزار کے پلس مائنس میں ہو اور میں آنے والے دو سے تین سال میں وہاں پہ جی کوئی کنسٹرکشن یا کوئی ایسا کوئی میں جو فردہ میری پلاننگز ہیں اس کے حوالے سے جی میں ایگزیکیوشنز وغیرہ کچھ کر سکوں تو کچھ ڈیلرز ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ہمارے مطلب کے مارکیٹرز بھائی تھے جن لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے جی اس طرح سے کوئی یہ پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ ہے تو اس طرح کی کوئی پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے ایڈیسمنٹ کوئی آپ کو ہم انشاءاللہ آپ کی کروا دیں گے تو یہ ہے کہ جو آپ کے پلاننگز ہیں وہ آپ تب تک فل فل کر لیے گا تو بینگ کونسلٹنٹ یا بینگ ٹونٹیز مارکیٹنگ میری طرح سے جو اس کو انسٹرکشن یا سجیشن گئیں ان میں سے سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ جی اس ٹائم پر پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو اس پرائیس بریکٹ میں ہو اور آنے والے ڈیٹ سے دو یا دھائی سالوں میں آپ کو ایسا انوائرمنٹ پروائیڈ کر دے یا اتنی ڈیولپمنٹ کر دے کہ وہاں پہ آپ اپنا گھر بنا لیں یا آپ اس حساب سے جی اپنا جو لیونگ سینڈرڈز ہیں یا جو بھی آپ کے پلانڈز ہیں وہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں اب یہ بات بتانے کا مقصد تو ایسے تھا کہ جی بھائی کے دل پہ تو کافی یہ گران گزری ہوگی بات یہ بری لگی ہوگی بات لیکن جو فیکٹ ہے اس کو ہم جو ہے اس کو ہم نہیں جھٹلا نہیں سکتے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے یا اس سے ہٹ کے ہم بات نہیں کر سکتے بہت سے بھائی کوئی پروجیکٹ بیچنے کے لیے یا کوئی فائلز بیچنے کے لیے اس طرح کی کوئی ان کو کوئی چیز یا کوئی ان سے ایسی اپورچنوٹی شیئر کر دیتے ہیں جو بائی ٹائم ان کے لیے پروبلمیٹک ہو سکتی ہے اور وہ چیزیں اوگیسلی ون وی آر ڈیلنگ ان پنڈی ان اسلام آباد وی نوز کہ کون سا پروجیکٹ کس ٹائم فریم میں کمپلیٹ ہوگا اور کس ٹائم تک وہ اپنی ڈیلیوری جو ہے وہ پوسیبل بنائے گا تو ان کو میری طرف سے جو مشورہ گیا وہ یہ گیا کہ اس ٹائم میں پنڈی اسلام آباد میں اس پرائیس پریکٹ میں کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس ٹائم فریم میں جو جو پرٹیکولرلی آپ کی جو جو کنسرن ہیں اس میں آپ کو جی یہ چیزیں پروائیڈ کر سکے تو ایک پروجیکٹ ہم نے ان سے ضرور شیئر کیا کہ جی جس پروجیکٹ میں آپ کو کنفرم دو سال کے اندر یہ ساری چیزیں جی آپ کو انشاءاللہ میں نے کیا اور اس پروجیکٹ نے اس کیا کہ مٹسویٹی گجر خان کیا ہم بات کرتے ہیں تو میں سے دیکھو کہ کس طریقے سے مٹسویٹی گجر خان جو مارکٹ میں آیا تقریبا پانچ سے چھے مہینے میں کس طریقے سے انہوں نے اپنی اپنی ڈیولپمنٹ کر کے اپنی پوزیشن اور اپنی ڈیلیوری کی طرف وہ کتنے نزدیک ہے اور فیفٹین تو ٹوئنٹی ڈیز بعد وہ اپنی پہلی پوزیشن دینے جا رہے ہیں اور آفٹر ڈیٹ یہ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری ڈیئر ہے پروپر وہ پوزیشن انہوں نے اپنے انانونس کر دی کس طرح وہ اپنی بلوک سی پوزیشن دے گا سو ڈیٹ واز میٹری ڈی گجر خان جو فار شور ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے کہ اگر آپ کے جو کنسنز ہیں اس میں یہ پروجیکٹ ہے جو آپ کو ڈیلیوری پوسیبل کرے گا ایک سال کے اندر انشاءاللہ اب آبیسلی پرائس بجٹ یا جو آپ کا وہ پرائس بریکٹ ہے اس میں یہ چیزیں ایفیکٹ ہو رہی ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو ضرور اس کو پلس مائنس کریں لیکن جو آپ کے ڈیلیوری کی کنسنز ہیں یا جو آپ کے پوزیشن کی کنسنز ہیں کہ میں ایک دیڑ دو سال میں اس پر گھر بنا سکوں یا اس کو میں اپنے کسی بھی کنسٹرکشن پرپس کیلئے یوٹیلائز کر سکوں تو وہاں پہ جو پروپر طریقے سے ان کو ایک سیجیشن جاتی تھی وہ میٹسوڈی گجر خان کی تھی تو بہت سے بھائی ایسے ہیں جو پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں بہت سے لوگوں سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں ان کو پروپر طریقے سے گائیڈ ہی جاتا اور ان کو جو ان کے کنسنز ہیں وہ کلیر نہیں کی جاتے اپنی فائلز بیچنے کے لیے یا اپنی کوئی بھی پروڈیکٹ کی مارکیٹ یا سیلز کرنے کے لیے وہ ان کو اس طرح کی چیزیں بتا دیتے ہیں کہ یہ پروڈیکٹ ایک سے دو سال میں یا تین سال میں آپ کو پروپر مارکیٹ پروائیڈ کرتے ہیں بٹ انٹرنلی بھی نوز کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کوئی بھی بھائی جو اس طرح پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں جو مختلف پروڈیکٹ دیل کر رہے ہیں اگر ہم ایک پروڈیل نہیں کر رہے بٹ سٹنگ ان دس مارکیٹ بھی نوز کہ یار وہ پروڈیکٹ کتنے ٹائم بار ڈیلیور ہوگا آن گراؤن کی کیا سیچویشن ہے انٹرنلی منیجمنٹ کے حوالے سے ان کی کیا معاملات چل رہے ہیں مارکیٹ ان کی کس ترقی ہے تو ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے تو پروپر گائیڈنس لیے کریں جی آپ اپنے جو زیادہ تر کنسرنس جو بجٹ کے ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ مس گائیڈ نہ ہو جائے کریں پنڈی اسلام آباد کی اس ٹائم پر جو مارکیٹ چل رہی ہے جو میٹریڈی گوجر خانہ ہے وہ پنڈی کی مارکیٹ میں جو بہت زبردست قسم کا ایک پروڈیکٹ چل رہے ہیں تو آپ اپنے جو ڈیلیوری کی کنسرنس ہیں کنسرکشن کی کنسرنس ہیں یا پوزیشن کے حوالے سے آپ کے جو بھی پلانز ہیں فرشو اور ایک شورٹم انویشمنٹ اور ان پلانز کے لیے میٹریڈی گوجر خان ہندر پرسن سجیسٹر پروڈیکٹ ہے جی آپ اپنے کنسرکشن پلانز کر سکتے ہیں چاہے وہ ریزیڈنشل ہو چاہے وہ کمرشلز ہو یا چاہے آپ اس میں اپنی جو سالد ڈیٹرنز لینا چاہتے ہیں اور وہ انویشمنٹس جو آپ کو آنے والے ٹائم میں جو کہتے ہیں کہ پلانز کی صورت میں اور کنفرم ریٹرنز کی صورت میں نظر آ رہے ہیں ان تمام چیزوں میں انویشمنٹس کرنے کے لیے میٹریڈی گوجر خان کے حوالے سے ٹون سیٹیز مارکیٹنگ سے آپ رابطہ کریں ٹون سیٹیز مارکیٹنگ کی ٹیم ایسا اسے آپ کے لیے حاضر ہے آپ کو پروپر طریقے سے گائیڈ کرنے کے لیے کنسرنسی دینے کے لیے الحمدلاللہ نمبر آف جو سیٹیسفائیڈ کسٹم مرد ہیں چاہے انہوں نے کسی اور لوگوں سے پلانز لیے چاہے کسی اور لوگوں سے انہوں نے بوکنگ کرے الحمدلاللہ تھوٹون سیٹیز مارکیٹنگ ان کو سرویسز پروائیڈ کی جا رہی ہیں الحمدلاللہ مچ سیٹیسفائیڈ ٹون سیٹیز مارکیٹنگ سے رابطہ کریں اپنے پلانز اپنی انویشمنٹس کو ساللڈ ڈیٹرنز کے ساتھ یقینی بنائیں انشاءاللہ نیکچوڑی مولکات ہوگی تب تک اجازی جی اللہ حافظ